اب یہاں پر ہم ایک دھوکہ کھا جاتے ہیں من حیث القوم تقریباً سبھی شیعہ ہم لوگ دھوکہ کھانے میں اچھے خاصے ماہر ہیں ایسا رکھتا ہے جیسے احساس کم تری کے شکار ہو گئے ہیں ہم لوگ کوئی ذرا سا اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے ہم اس کے آگے دیبانوں ہو جاتے ہیں اہلِ بیت موتاج نہیں ہے کسی کے ہم کسی کے موتاج ہو جائیں اگر وہ اہلِ بیت کا ذکر کر رہا ہے تو ہم پر تھوڑی آسان کر رہا ہے نہیں مانتا نہ مانے اگر کوئی اہلِ بیت کو مان رہا ہے تو وہ اپنے اوپر آسان کر رہا ہے لیکن ہم بھی زیادہ اس کے گنہ گائیں اہلِ بیت کو ماننا یہ نہیں ہے کہ ناتیں پڑی جائیں صرف کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اصل اہلِ بیت کو ماننے کا جو حدف تھا اللہ کے رسول کی نگاہ میں تو کیا قرآن سے محبت کرنے کا حکم تھا یا قرآن سے حکم لینے کا حکم تھا لہٰذا جو بھی کہہے کہ ہم اہلِ بیت کو مانتے ہیں تو ہمیں اصل موضوع ڈسکس کرنا چاہئے اہلِ بیت سے کتنے حرام حلال لیے تم نے یا مناصل قوم ہم اس مسئلے میں بڑے ڈھیلے ہیں یعنی کوئی آدمی کسی تحریف شدہ کتاب سے احکامِ الٰہی نکال رہا ہو اور کہہ رہا ہو قرآن سب سے افضل ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعاً قرآن کا چاہنے والا ہے احکام لے رہا ہو دشمنانِ اہلِ بیت سے اور کہہ رہا ہو میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور اہلِ بیت سب سے افضل ہیں تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں واضح کہہنا چاہیے کہ اہلِ بیت اگر سب سے افضل ہیں قرآن اگر سب سے افضل ہے تو قرآن سے ہمیں حکم لینا ہوگا قرآن سے ہمیں احکام لینے ہوں گے نہ کہ تحریف شدہ کتابوں سے ہمیں اہلِ بیت سے علم لینا ہوگا نہ کہ ان کے مقابلے میں آنے والے دکانداروں سے سلاتین کے چیلوں سے اور چمچوں سے اور سلاتین کے لئے شریعت بنانے والوں سے نہیں دین لینا ہوگا یہ کہہ دینا کہ جی اہلِ بیت سب سے افضل ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے تم اور پھس جاتے ہو کہ اگر وہ سب سے افضل ہیں تو حرام حلال ان سے کیوں نہیں لیتے یہ کیا بجاہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حرام و حلال نہ لو اور ان کے زمانے میں اور ان کے بعد آنے والے زمانے میں حاکموں نے جن کو بنایا ہو اور جن کے احکام اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ہوں تم شریعت ان سے لے لو فق ان سے لے لو اور کہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز تھے اگر سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز تھے تو ان کے مقابلے میں جو فقی احکام ہیں وہ دوسروں سے کیوں لے رہے ہو پس اصل جب کہا جاتا ہے اہلِ بیت کے معاملے میں وہ ان کی تعریف کرنا نہیں ہے وہ تمسک ہے تمسک کے معنی ہے وہی کہ جو اشرف الانبیاء نے رشاد فرمایا جب تک تمہیں دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمرہ نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچ جائیں گے تو اب یہاں قرآن کی تعریف کر کے حوضِ کوثر تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ قرآن سے احکام نہ لیں اہلِ بیت کی فضیلت بیان کر کے کوثر تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ اہلِ بیت سے احکام نہ لیں اور یہاں پر یہ بات ہم واضح کر دیں کہ احکام لینے سے مراد کیا ہے یعنی ہم اس مکتب کو اور مذہب کو اور اس فقہ کو مانتے ہوں کہ جس میں احکام قرآن سے اور اہلِ بیت سے لیے جاتے ہیں یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن سے احکام نکالنے کی پریکٹس کرتا ہو یہ ہمارے ہمیں بعض جو بعض مومنین ہیں وہ اس قسم پروپیکنڈا کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی کہاں اطاعت کر رہے ہیں یعنی ہر آدمی بیٹھ کے قرآن میں سے احکام نکالنے ہر آدمی بیٹھ کے اطرت سے احکام لے نہ مراد یہ ہے کہ ہم اس مکتب سے ہوں کہ جہاں قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام سے علم لیا جاتا ہو نہ کہ ہر ہر آدمی لیتا ہو کیونکہ ہر ہر آدمی کی فیلڈ نہیں ہے ہم ان سے لیتے ہوں یعنی اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو فتوہ دیا ہے ہمارے مراجع ازام نے یہ قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد علیہ السلام سے دیا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے لیکن اگر ہمیں کو بتائے کہ یہ جو فتوہ دیا گیا ہے مثال کے طور پر دشمنہ نے اہلِ بیت کی تعلیمات سے دیا گیا ہے تم فوراں کیا کہیں گے نو 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 ہمیں نہیں چاہئے